السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کریسے ہوں کہ اوہ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آر میرے پر کچھ مرگیاں کی تصویریں پڑے ہی ہیں میں اس پر ویڈیو بناؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سب سے گزاری شیخ ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے میرے پر یہ والی مرگی ہے بلیک کلر کی سیل مرگی یہ مرگی میں نے کسی کو دے دیا تو یہ اب میرے پاس موجود نہیں ہے یہ بھی پہلے ہمارے سیٹا پر موجود ہوتی تھی یہ والی مرگی تو دوستو ہم نے جو مچھلیوں کے لیے فاؤنٹین بنایا تھا اس میں بھی پینٹ ہو گیا اور وہ مکمل ہو گیا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو دوستو یہ جو ہمارا فاؤنٹین ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو گیا ہم نے اسے اچھی طرح پینٹ کیا ایک دو دن بعد ہم اس میں پانی بھر دیں گے اور پھر مچھلیاں اس میں چھوڑ دیں گے کافی اچھی طرح سے اسے پینٹ ہو گیا تو ابھی اس میں ایک فلٹر بگرہ لگنے والا رہتا ہے جو کہ پانی کو ساف کرے مچھلیوں کے لیے اور اس کی سائڈوں پر پودے بگرہ بھی رکھیں گے تاکہ یہ زیادہ خوبصورت نظر آئے تو دوستو یہ والا چوزہ جو ہے یہ ایک لائٹ سو سیکس کا چوز ہے یہ دو سے تین سال پہلے میں نے اس چوزے کی تصویر کھینچی تھی اور یہ ایک مرگہ یہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ جو میں نے پہلے آپ کو چوزہ دکھا ہے یہ وہ والا مرگہ لائٹ سو سیکس کا اس کے ساتھ دو مرگیاں اور ایک مرگہ یہ مرگہ دو تین سال سے میرے پاس موجود ہے اور یہ کافی اچھا مرگہ اور یہ دو تین سال اس کی عمر ہو چکی ہے تو دوستو یہ میں پر نو چوزے پلیموت کے ہیں یہ بھی ابھی میرے پاس موجود ہیں یہ میں چھوٹے سے لیے تھے اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو دوستو اس کے بعد یہ اسیل مرگا اور اسیل مرگیاں آتی ہیں یہ جو اسیل مرگا اور مرگیاں یہ میرے پاس کچھ دن پہلے موجود تھے تو یہ میں نے اب سیل کر دی ہیں یہ اب میرے پاس موجود نہیں ہے اور اپنے ساٹا پر نئے سیل مرگیں اور مرگیں جلدی لائیں گے تو دوستو یہ جو شپنکن مچھلیاں یہ کچھ دیر پہلے میں پا موجود تھی تو اب یہ میرے پاس نہیں ہے یہ مار چکی ہیں تو دوستو یہ تھی آج ہی ویڈیو میس کرتا ہوں تو آپ کو آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارشہ کے ہمارے چانل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ